ہلو دوستو میں پرسانت ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں جوب سنڈر ڈیلی پر اور ہم بات کر رہے تھے ویدی گنیت کے میری پچھلے ویڈیوز میں اور اس میں بات کری تھی ستر پراورتی یوجیت کی اس میں بات کری تھی ہم نے کسی بھی سنکھیک پراورتی یوجیت کے بیسس پہ بیج گنیت کے جو ہیں بیج گنیتی ہے جو مان ہیں ان کے بارے میں اگر اے ایکس پلس بی برابر سی ایکس پلس دی ہو تو اس کا مان ہم نے نکالا تھا اس کے علاوہ ہم نے دوسرا مان نکالا تھا اے ایکس پلس بی برابر سی ایکس پلس ڈی ہو اور ان کے انس اور ان کے حر میں اگر کچھ مان دیا گیا ہو تو ان کے بیسس پہ ہم نے مان نکال لیے تھے کہ ان کا مان انہوں نے جو ویدی گنیت کے پرینہ سروت تھے جنہوں نے ویدی گنیت کے بارے میں کھوز کی پوری کے سنکرہ چاری سوامی نے انہوں نے ان کا مان کیسے بتایا انہوں نے کوشنز کیے اس کے بیسس پہ اور سیدھا سیدھا ہمارے کو فورمولا بتایا کہ اس بیسس پہ اس کا معن نکل آئے گا اب ہم بات کر رہے ہیں تیسرے ستر کی تیسرے ستر میں ہم کو انہوں نے بتایا کہ x پلس a x پلس b is equal to x پلس c اور x پلس d ہو تو اس کا معن کیا ہوگا x پلس a x پلس b x پلس c اور x پلس d ہو تو ان کا معن کیا ہوگا ان کا معن نکالنے کے لئے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا مان جو ہمارے پاسند میں آئے گا وہ ہی مان انہوں نے بتایا تھا سب سے پہلے کیا کریں گے x کو x سے گنا کریں گے x² ہو جائے گا – b x ہو جائے گا –a x ہو جائے گا –a b ہو جائے گا –a x² –b x –b x –a x –a b ہو جائے گا x کو اس سے کیا پھر x کو b سے کیا پلس میں ہی ہوئے گا پھر ایک اس کو کیا پھر واپس اس کو کیا اس کے بعد x² پلس xd plus cx plus cd ہمارے پاس کیا مانا ہے ایسے مان نکل کے ہے جب ان کا پاکستانتر نہ کریں گے تو یہ جو plus کا x ہے یہ minus کا x ہوگا تو یہ x square minus x square ہو جائے گا plus bx minus xd plus bx minus xd plus ax minus cx برابر یہ کیا ہے cd minus ab یہ کیا ہو جائے گا cd minus minus a b ہو جائے گا x square سے x square گیا اب ہمارے پاس x کے کون کون سے مان آ رہے ہیں x کے مان ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں a یہ آ رہا ہے b minus d plus a minus c is equal to cd minus ab x کا مان کیا ہے نکل کے cd minus ab upon a plus plus کے جو ہیں ان کو میں ایک طرف لکھ دیتا ہوں minus c minus d یہ ہمارے پاس مان نکل کے آیا اور سنگرہ چاری سوامی نے بھی یہی بتایا تھا کہ جو مان ہے اگر کوئی ایسی ایکویشن آپ کے پاس آتی ہے x plus a x plus b کے گونن میں آتا ہے x plus c x plus d کے گونن میں آتا ہے تو ستر پراورتی یوزیت کے دوارہ آپ ان کا پہلے تو گونن کیجئے گونن کرنے کے بعد ان کو پاکسانتریت کیجئے اور پاکسانترن کرنے کے بعد جو مان آتا ہے وہ ایسا کچھ نکل کے آتا ہے اور اس میں جب آپ مان رکھیں گے کسی بھی سنگھیا کا مان رکھیں گے دیکھیں لیجئے جیسے میں لیتا ہوں x minus 4 x plus 2 is equal to x minus 3 x minus 4 x minus 4 مان رکھ کے دیکھ لیتے ہیں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں x plus 1 کر لیتے ہیں جب x plus 1 x plus 2 x minus 3 x minus 4 آ رہا ہے تو ہمارے پاس x plus a x plus b x plus c x plus d کے روپ میں کوئی سنگھیا آ رہی ہے یہ دیکھیں گے یہ اس کو plus کے کرنے کے لیے کیا کریں گے اس کو plus کرنے کے لیے یہ minus کی جو سنگھیا ہے اس کو plus کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ minus کی سنگھیا ہے اس کو کوش ٹک ملیں گے تو یہ minus 3 minus 4 plus میں ہو جائے گا اب انہوں نے شتر کیا بتایا تھا کہ x کی value کیا ہوگی تو x کی value نکال کے دیکھتے ہیں x کی value کے لیے c کا مان c کا مان کیا ہے minus 3 minus 3 پھر d کا مان minus 4 minus 4 پھر minus لگایا a کا مان plus 1 اور b کا مان plus 2 بٹا میں a کا مان 1 b کا مان plus 2 minus c کا مان minus 3 اور minus d کا مان minus 4 اب اس کو جب so loo کرتے ہیں تو 3 چوک 12 minus minus کیا ہو جائے گا plus minus 1 2 2 2 2 3 minus 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 کیا ہو جائے گا plus 3 اور یہ کیا ہو جائے گا minus minus واپس سے کیا ہو گا plus 4 تو مان کیا ہے 12 میں سے 2 گئے تو 10 3 3 6 اور 4 10 ہمارے پاس مان کے 10 10 میں 10 کا بھاگ جائے گا تو کیا مان آئے گا 1 مان نکل کے آئے دیکھتے ہیں x plus 1 x plus 2 x minus 3 x minus 4 ایسے کوئی سنخیہ آ رہی ہے چونکہ ہم بتا رکھا ہے x plus a x b x c x d کی روپ میں کوئی سنخیہ آئے تو اس کا مان کیا ہوتا ہے c d minus a b upon a plus b minus c minus d ہوتا ہے تو یہ مان دیکھیں گے تو ہم اس سنخیہ کو کیا لکھ سکتے ہیں x plus 1 x plus 2 x plus minus 3 کو کو کوش ٹک میں لیا اور یہ x plus minus 4 کو کوش ٹک میں لیا یہ مان جب ہم رکھے دیکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے x plus a x plus b x plus c x plus d r سیدھا سیدھا ہم نے x کا مان اس ستر پڑاورتی یوجیت میں انہوں نے بتایا کہ اگر چوتھا انہوں نے بتایا کہ اگر m اپون x پلس a پلس n اپون x پلس b ہو اور اس کا مان 0 کے برابر ہو تو اس کا مان کیا آئے گا m اپون x plus a plus n اپون x plus b is equal to 0 ہو تو اس کے لئے مان رکھ پہلے ہم دیکھتے ہیں x plus b m plus n x plus a x plus a x plus b اس کا کیا جائے گا مان رکھ 0 ہو جائے گا یہ ادھر کی گا x plus b m plus n x plus a is equal to 0 ہو جائے گا کیونکہ یہ جب مان ادھر جائے گا وجر ادھر میں کریں گے تو یہ 0 اور یہ ایک سے گنا ہوگا یہ مان ہمارے پاس آگیا یہ mx plus bm plus nx plus na is equal to 0 یہ کیا ہو جائے mx plus nx is equal to minus ka na minus ka bm minus ka na minus ka bm اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں minus mb minus n n لکھ سکتا ہوں minus mb minus r n ہو جائے گا x کی value کیا ہو جائے m plus n minus m b plus n n minus ka comment لے لیا میں n minus جیسے ہوں تو مان کیا گا x برابر کیا جائے گا minus mb plus n a upon m plus n اس کا کیا جائے گا مان آجائے گا اس کا مان کیا گا minus mb plus n a upon n مان آجائے گا اور انہوں نے بھی ایسا ہی بتایا تھا x برابر mb plus n a upon m plus n اس کا کیا ہو جاتا ہے مان ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی سنکھیا دے رکھی ہے تو اس کا مان کیا ہو جائے گا اس پرکار سے مان آئے گا اس کے لئے کوشن کر کے دیکھ لیتے ہیں اگزام پل 4 upon x plus 2 plus 3 upon x 5 برابر 0 ہو تو اس n upon x plus b 3 upon x plus b b b 5 a 2 m 4 n 3 0 0 ایسی ایکویشن من رہی ہے اگر ایسی ایکویشن ہے تو اس کا solution کیا ہوتا ہے اس کا solution یہ ہوتا ہے چونکہ کوئی بھی کوشن آئے تو ہمیں سیدھ کیا بات یاد رکھنی ہے سیدھ یہ یاد رکھنے کے بعد صرف x کی value ہمیں رکھنی ہے m plus n m plus n کی value کیا ہو جائے گی 4 plus 3 m b m b 4 50 20 یہ کیا ہوگا minus plus n a n a 6 تو کیا ہو جائے گا minus 26 بٹ 7 minus 26 بھا 7 اس کا کیا ہو جائے گا ہمیں اتنی ساری جو calculation کرنی تھی اس کو وجر اونا کرنے کے بعد اپس میں لگتم لینے کے بعد پکشان کرنے کے بعد جو ہمارے پاس مان آتا ہے وہ یہی آتا ہے آپ کوئی سا بھی کوشن رکھ کے دیکھ لی جی گا مان کیا گا x برابر minus m b plus n a upon m plus n کا مان آتا ہے اس ستر میں سیدھا آپ مان رکھئے آپ کا مان minus 28 ساتھ آئے گا اگر ویسے کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے مان یہی آنا ہے اس کے بعد انہوں نے ستر سننے سام سمجھے سننے سام 6 ستر اور بتائے کہ اگر کوئی کوئی سیسن کیا ہو تو اس کے لیے مان کیا کیا ہوں گے اس کو لے کر ہم دیکھتے ہیں اب انہوں نے ستر سننے سام میں سمجھے پر آدھاری 6 بات بتائی تھی ان 6 بات وں کے بارے میں ہم جانتے ہیں سننے سام میں اور سمجھے سننے کیا ہوگا اس میں سام میں ہوگا مطلب 0 کے روپ میں کوئی سنکھیا ہوگی یا x کا مان 0 آگا سنکھے 0 کے برابر ہوں گی سننے سام سمجھے سمجھے بنے سنکھے جوڑا بنے گا تو اس basis پر انہوں نے کیا 6 بات بتائی 20 جو سننے سام سمجھے ہوتا ہے جن کو اگر اپلائی کیا جائے 20 میں تو ہم سیدھا سیدھا مان نکال سکتے ہیں جیسے کی پہلے بات انہوں نے بتائی کہ اگر کوئی ایکویشن ہمارے پاس دے رکھی ہے اور اس میں دونوں طرف ایکس اُبھینی سٹار آ رہا ہے کہ مطلب پرتیک پد میں ایکس کا مان ہے تو ایکس کا مان 0 ہونے پر ہی وہ سمجھے برابر ہو سکتی ہے ایکس کا کوئی انی مان رکھنے پر وہ سمجھے برابر نہیں ہوگی تو پہلا انہوں نے کیا بتایا کہ یدی کسی سمجھے میں پرتیک پد میں ایکس اُبھینی سٹ ہے تو ایکس اُبھینی سٹ ہے تو ایکس برابر 0 ہونے پر ہی وہ سمجھے سامنے میں ہوگی یا کیا ہوگی برابر ہوگی یدی کسی سمجھے میں پرتیک پد ایکس اُبھینی سٹ ہے پرتیک پد میں کیا رہا ہے ایکس اُبھینی سٹ آ رہا ہے تو ایکس برابر 0 ہونے پر ہونے سامنے ہوگی یا برابر ہوگی کیسے دیکھتے ہیں تین ایکس پلس چار ایکس برابر پانچ ایکس پلس دو ایکس اگر ہے ایسا کچھ ہے سمی کرن میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمی کرن برابر ہو جائے یہ پکس اور یہ پکس برابر ہو جائے ویسے ہم ایکس کا مان نکال کے دیکھتے ہیں تین ایکس پلس چار ایکس کیا ہو جائے سات ایکس برابر پانچ ایکس پلس دو ایکس کیا ہو جائے سات ایکس اب ایکس کی کیا ویلیو رکھوں کی ایمان برابر ہو ایکس کی ویلیو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سات ایکس یہ کیا ہوگا مائنس کا سات ایکس برابر جیرو تو یہ جیرو برابر جیرو ہو رہا ہے لیکن ایکس کی کی ویلیو ہو کی یہ مائن جیرو ہو جائے تو اس کے لئے ایکس کی ویلیو ہے تو ون ہو گی اور ایکس کی ویلیو ہمیشہ کیا ہوگی ہمیشہ جیرو رکھنے پر یہ برابر ہو جائے گی اس کے علاوہ میں مائن رکھ دیتا جیسے اس میں تو ایکس کی ویلیو ون اور جیرو پر یہ کیا ہو رہا ہے ون اور جیرو پر یہ برابر ہے کیونکہ اگر ایکس کی ویلیو جیرو رکھتا ہوں تو جیرو پلس جیرو برابر جیرو پلس جیرو ویلیو ختم ون رکھتا ہوں تو سات برابر سات آرہ ہے تو ون اور جیرو پر یہ برابر ہو رہی ہے دوسری سمیقن دیکھتے ہیں تین ایکس پلس چار ایکس اگر میں رکھتا ہوں ایسی ہی ایکویشن ہے ایکس سبھی برابر آرہا ہے ایکس پرتیک پد میں ہے اور کومن آرہا ہے تو یہاں پہ بھی کومن آرہا ایکس جیسے کومن دیکھیں گے تین اور چار کیا جائے سات 8x کیا سمیقن برابر ہے ایک مان رکھ لی دو مان رکھ لی یہ سمیقن کبھی برابر نہیں ہوگی جب x کی ویلیو کیا ہو 0 x برابر 0 پر ایسی سمیقن کیا ہو جائے گی برابر ہو جائے گی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پرتیک پد میں x آ رہا ہے تو اس کے لیے x کا مان 0 تو ہمیشہ ہی ہوگا چاہے کوئی ہی سمیقن ہو کوئی بھی سمیقن ہو x کا value 0 ہمیشہ ہوگا x کا مان ہمیشہ 0 ہوگا اور 0 ہونے پر یہ سمیقن برابر ہوگی اس کے علاوہ کبھی بھی سمیقن برابر برابر ہوگی تو ہمیشہ دھیان کیا رکھنا ہے کہ اگر پرتیک پد میں x آ رہا ہے تو یہاں پہ x کا مان 0 تو ہمیشہ ہی ہوگا سمیقن کے دونوں پقشوں میں پرتیک پد میں x آ رہا ہے تو اس میں x برابر 0 تو ہوگا ہی ہوگا دوسرا انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی سمیقن دے رکھی ہے بیز گنیت کی اگر کوئی سمیقن ہے بیز گنیت یہ سمیقن میں یدی اچر پد کا مان دونوں پقشوں میں سمان ہے تو x کا مان 0 ہونے پر سمیقن سامنے میں ہوگی اس کے لئے دیکھتے ہیں x plus 3 plus 2x plus 4 plus 4 is equal to 2 x plus 6 2 کوئی سمیقن دے رکھی ہے 20 ڈی سمیقن میں اچر پد کا مان دونوں پر دونوں طرف اچر پد کا مطلب ہے سوط طرح پد جس میں مطلب جو جیسے 3 ہے 5 ہے 4 ہے جو پون سنکھے جو مانی گئی ہے انہیں کیا بولتے ہیں اچھا پت بولتے ہیں جن میں ایکس کی کوئی گھات نہیں ہے یہاں پہ تین کے ساتھ کوئی ایکس نہیں آرہا ازاد پانچ کے ساتھ کوئی ایکس نہیں آرہا تو یہاں پہ جو باقی بچے ہوئے جو سوطنتر پت ہے جس پہ ایکس کے جہاں پہ کوئی بھی ویلیو رکھ دیجئے آپ ایکس یہاں پہ کیا ہے تھری ایکس کی پاور زیرو ہے ایکس کی پاور زیرو کا مطلب کیا ہوگا ون میں نے پہلے ہی بھی بتایا تھا نمبر سسٹم میں کی کسی کی بھی پاور زیرو مان ون ہوتا ہے تو اس کے مان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایکس کا مان آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو ایکس برابر ون رکھ سکتے ہو ٹو رکھ سکتے ہو یہ ویریابل ہے یہ اچھا پت ہے چر پت کا مان آپ کچھ بھی رکھو کہ سمیگن کا مان چینج ہوتا جائے گا اور یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے ایکس کی بات ہو رہی ہے کہ ایکس کا مان کیا رکھیں کہ سمیگن آپس میں برابر ہو جائے سمیگن کیوں کیا کرنا ہے ہمیں کو برابر کرنا ہے ایکس کا مان ایک رکھوں گا تو سمیگن کا کوئی اور مان آئے گا دو رکھوں گا تو کوئی اور مان آئے گا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور اس میں جو اچر پت آ رہے ہیں ایکس پلس 3 پلس 2 ایکس پلس 5 پلس 4 is equal to یہ کیا ہو جائے گا 2 ایکس پلس 6 ہے تو اس میں پہلے ہم اس کو سولو کریں گے یہ کیا ہو جائے گا 2 اور ایک 3 ایکس پلس 3 اور 5 8 اور 4 12 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 ایکس پلس 12 اب اس میں کیا دیکھیں گے اچر پت دیکھیں گے اچر پت کیا ہے ہمارے پاس سوطنطر پت کیا ہے 12 ہے دونوں پکسوں میں سوطنطر پت برابر ہے اس کا مطلب کیا ہوگا ایکس برابر 0 پر سمیگن برابر ہوگی تو اگر بھی جانیت میں کوئی ایسی سمیگن آتی ہے جس میں اچر پت کا مان برابر اچر پت کے دونوں دونوں پکسوں میں اچر پت کا مان برابر آ جاتا ہے جوڑنے یا گٹانے کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سمیگن کے آکس کا مان 0 رکھنے پر وہ سمیگن کیا ہو جائے گی برابر ہوگی یہ بات انہوں نے دوسرے نمبر پر بتائی سننے سامنے سمجھے کے دوارا اور انہوں نے تیسری بات اور بتائی ٹوٹل کر کے ستر پرابر تیوجیت میں انہوں نے چار باتیں بتائی بھی جانیت سے ریلیٹر اور سننے سامن سمجھے سے لیکن چھہر باتیں بتائی تھی تو ہم بات کر رہے ہیں تیسری بات کی پہلے ہم نے دیکھا کہ ایکس کا پرتیک پت اگر برابر آ رہا ہے پرتیک پت میں ایکس ہے اور سمیگن کا پرتیک پت میں ایکس آنے پر سمیگن تب ہی برابر ہوگی جب ایکس is equal to 0 ہوگا دوسرے میں ہم نے بتایا کہ سمیگن میں اگر ایکس کی ویلیو 0 رکھیں گے اور اگر اچر پت برابر آ رہا ہے تو کیا ہو جائے گا مان برابر ہو جائے گا تیسری بات کرتے ہیں یدی کوئی دو سمیگنیں دی گئی ہیں یدی سمیگن میں انس کا مان انس کا مان کیا ہے برابر ہے تو ہر کے مان کے ہر کے مان کو 0 کے برابر رکھنے پر سمیگن کا مان پرابت ہوتا ہے کیا ہوگا کہ یدی سمیگن میں انس کا مان برابر ہے تو ہر کے مان کو رکھنے پر ہر کے مان کو 0 کے برابر رکھنے پر ہمارے پاس کیا مان آ جائے گا جو ایکس کی ویلیو آئے گی یا کوئی اچر جو چر پت ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی ایک چر یہ پتوں پر بات دیکھ رہے ہیں یہ ریکھک شمیگن میں جو ریکھک شمیگن ہوتے ہیں جن میں ایک پت ہوتا ہے ایک ویریابل ہو ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر سمیگن ایسے ہو ایم اپون ایکس پلس اے پلس اے ایم اپون ایکس پلس بی کے روپ میں ہو اور ایکول ٹو زیرو ہو تو کیا مان ہوگا چونکہ انس برابر ہیں سمیگن میں کوئی بھی جیسے بھن ہوتی ہے فریکشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے انس اوپر کا جو بھاگ ہوتا ہے انس اور نیچے کا بھاگ کیا گلاتا ہے ہر کہلاتا ہے تو جو انس اگر برابر ہیں سمیگن میں ایم یہاں پہ بھی ہے ایم یہاں پہ بھی ہے دونوں کے انس برابر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو نیچے کی ویلیوز ہیں ان کو آپ رکھئے زیرو کے برابر تو آپ کا مان آ جائے گا مطلب ایکس پلس اے پلس ایکس پلس بی اس ایکول ٹو زیرو کے برابر میں مان رکھوں تو ہمارے پاس کیا مان آ جائے گا ایکس کی ویلیو آ جائے گی ایکس کی کیا ویلیو ہے اس کو کر کے دیکھیں گے سو لوگر کے بھی میں جیسے بتایا تھا ایکس پلس اے ایکس پلس بی کیا آ جائے گا ہمارے پاس لیس اے پہ آ جائے گا ایکس پلس بی دھر جائے گا ایم ایکس پلس بی پلس ایم ایکس پلس اے یہ آ جائے گا یہ جیرو بٹا ایک وہی وجر گناہ ہوگا تو یہ جو ایکس کی ویلیو آئے گی وہ کس کے برابر آئے گی ایکس پلس اے ایکس پلس بی برابر زیرو کے ویلیو کے برابر آزائے گی یہ کچھ تین باتیں انہوں نے بتائی اس پہ لے کر کوشن کر لیتے ہیں ہم م اپون 2x پلس 1 م اپون 3x پلس 2 is equal to 0 م اپون 2x پلس 1 م اپون 3x پلس 2 is equal to 0 اس سمیگن کا مان کیا ہوگا اس سمیگن کا مان کیا ہوگا 2x پلس 1 پلس 3x پلس 2 is equal to 0 2x پلس 3x کیا ہو جائے گا 5x 1 اور 2 کیا ہو جائے گا پلس 3 is equal to 0 x کی ویلیو کیا جائے گی مائنس تین بٹا 5 ہمارے پاس کیا جائے گی x کی ویلیو آ جائے گی یہ ایسے کر کے دیکھنا ہے صرف انس کا مان دیکھئے نیچے جو ہر کا مان انس کا مان اگر برابر آ رہا ہے اور 0 کے برابر رکھی ہوئے تو سیدھے نیچے کے مان کے 0 رکھیے اور مان آپ کے پاس آ جائے گا یہ تیسری بات انہوں نے بتائی چوتھی بات انہوں نے بتائی کہ یدی کسی سمیقرن میں دو پکس دے رکھے ہوں دو پکس ہوں ساتھ ہی سمیقرن کیا ہو سمیقرن بھنناتما گروپ میں ہو کیا ہو سمیقرن بھنناتما روپ میں ہو تو سمیقرن کے انس وے ہر کا یوگ دو پکس کے انس وے ہر کے یوگ کے برابر ہو اگر کیا آ رہا ہے کی یہ دے رکھا ہے ایکس پلس بی ایکس پلس اے ایسا کس دے رکھا ہے تو جو ہے کہ اس سمیقرن میں جو دونوں پکس دے رکھے ہیں سب سے پہلی بات تو دونوں پکس ہے بھرناتما گروپ میں ہیں تو اس کے انس اور ہر کا یوگ اس کے انس اور ہر کے یوگ کے اگر برابر ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو یوگ آ رہا ہے یوگ کا مان جیرو کے برابر رکھ کے مان پرابت کرتے ہیں مان کو کیا کریں گے جیرو کے برابر رکھیں گے تو یہ جو یوگ آئے گا اس میں سے کوئی سے بھی یوگ کو مان کو اگر آپ جیرو کے برابر رکھتے ہیں تو وہ مان ہمارے پاس ایکس کی ویلو نکل کے آئے گی یا پھر یہ ایک انوپات میں بھی ہوں جیسے ایک انوپات دو میں آ جائیں یا دو انوپات تین میں آ جائیں تو بھی جو ہے ان کا مان ایک نصیت انوپات میں اگر آ رہے ہیں تو اس کے مان کو آپ برابر رکھئے مان کو جیسے ہی آپ یوگ کو جیرو کے برابر میں رکھتے ہیں تو آپ کا جو ہے مان نکل کے آئے گا ایکس کا مان دیکھیں کیسے جیسے میں لوں ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹری یوگ کیا ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹری کیا آیا ایکس پلس دو ایکس پلس کیا آ رہا ہے پانچ اور یہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے دو ایکس پلس پانچ تو ہمیں کرنا کیا ہے ایکس کی ویلی اگر نکال لی ہے تو صرف آپ اس کا جو یوگ ہے اس میں سے کوئی سے بھی یوگ کو لیجئے اور اس کو جیرو کے برابر میں رکھ دیجئے تو ایکس کی ویلی کیا جائے گی مائنس پانچ بٹا دو ایکس کی ویلی کیا جائے گی مائنس پانچ بٹا دو ایسے ہی انہوں نے انتر کے بارے میں بتایا پانچ ہی جو بات انہوں نے کیا بتائی کی انس اور ہر کا انتر اگر زیرو کے برابر ہے انس اور ہر کا انتر اس انس اور ہر کا انتر اس انس اور ہر کے انتر کا مان برابر آئے دونوں کے جو سمیکن دے رکھی ہے سمیکن میں دونوں پکس برابر ہیں تو ان کے جو انتر ہیں ان کے مان یا تو برابر آئے یا نشی تنپات میں یہ انہوں نے کونسی بات بتائی پانچ بات بتائی انہوں نے کیا کیا صرف اس میں یوک کی جگہ کیا کیا انتر کر دیا انس اور ہر کا جو انتر آئے گا وہ اگر برابر آ رہا ہے نشی تنپات میں آ رہا ہے تو مان آپ کا ایک جو انتر ہے اس کو جیسے میں نے یوک کو رکھا ویسے ہی انتر کو رکھیے جیرو کے برابر رکھنے پر مان آپ کا آ جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے ایک انتیم بات بتائی انہوں نے ایک انتیم بات بتائی کہ یدی کسی سمیکن کے دونوں پکس میں پرتیک پد میں دو پکس ہو اور پد کا پرتیک پرس پر سمان ہو اور ہروں کا یوک برابر آ رہا ہو تو اس یوک کو جیرو کے برابر میں رکھ دیجئے آپ کیا رہا ہے ہروں کا یوک برابر آئے اور پرتیک پد پرتیک پکس میں کیا ہوں دو پد ہوں ابھی تک ہم کس کی بات کر رہے تھے سمیکن میں ایک پد ہو تو بات کی تھی انہوں نے دو پدوں کے اوپر لے کے بتائے گی ہروں کا یوک اگر برابر آ جائے اور پرتیک پکس میں دو پد آ جائے کتنے آ جائے دو پد آ جائے ساتھ ہی انس کا مان برابر ہو تو ہروں کا یوگ کا مان جیرو کے برابر رکھنے پر مان آتا ہے مطلب کیا ہے کہ ایسا کچھ سمیکن اگر کوئی دے رکھی ہے ایسی کوئی سمیکن اگر دے رکھی ہے اور اس میں ان دونوں پدوں کا یوگ چونکہ انس کیا ہیں برابر آ رہے ہیں سمیکن میں دونوں پکسوں میں دو دو پد ہیں ایک دو ایک دو دونوں پدوں میں دونوں پد آ گئے اس میں انس کیا ہو گئے برابر ہو گئے تو جو ہروں کا یوگ ہے ان کا یوگ کیا ہونا چاہیے اگر آپ اس میں برابر ہے تو پہلے یوگ کے مان کو آپ رکھیے جیسے ہی آپ اس کو جیرو کے برابر میں رکھیں گے تو آپ کا مان ایکس کا جو ہے مان نکل کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس پہ بیسے آپ کوشن کریں گے تو جو مان آپ نکالیں گے وہ سیدھا سیدھا جیرو کے برابر رکھیں گے جیرو کے برابر رکھنے پر آپ کا مان آ جائے گا دھنیواد فور وچنگ ویڈیوز اور باقی باتیں کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں